تو بھائیوں جو ابھی آپ مہاراجہ دیکھ رہے ہوں جو ایک کرتی برمن چندیل ہیں جو کہ بھارت کے شکتی شاہل ہی مہاراجہ ہوئے جی تصویر ان کی ہے جب وہ خجراؤ مندر ہے جو کہ بندل خند میں بہاں جا رہے تھے دیکھنے ان کو تو بھائیوں راجہ بیددر چندیل جنہوں نے دو بار گجنبیوں کو ہرایا ان کے بیٹے ہوئے راجہ بیجے پال چندیل جو کہ ایک ہزار تیس سوی میں ہوئے اس کے بعد ایک ہزار پچاس سوی میں دے برمن راجہ ہوئے اور اس کے بعد ایک ہزار ساٹھ میں کرتی برمن چندیل بندل خند کے راجہ بنے تو بھائیوں جب بندل خند کے مہاراجہ بنے تو انہوں نے بھی گجنبی سلطان ابراہیم نے کالینجر جوکن کی رائدانی تھی وہاں پر حملہ کیا انہوں نے وہاں پر ان کو بری طرح سے ہرایا تو بھائیوں کرتی برمن چندیل نے اپنے نام پر کرتی ساگر لیک بنائی جو کہ محبہ میں ہے آج بھی دیکھ سکتے ہو لیکن سرکاروں نے یہ کرتی ساگر لیک تو دیکھی لیکن بہاں کے اس کو بنوانے بالے راجہ کا اتحاس ہی مٹا دیا کرتی برمن چندیل جنہوں نے گجنبی کو جو گجنبی سلطان تھا اس وقت ابراہیم اس کو ہرایا تھا لیکن یہ اتحاس میں نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ شتریہ تھا یہ جو لیک دیکھ رہے ہونا اب کرتی ساگر لیک جہاں پر ہی آلہ اودل اور پرتوی راج چوہان کی سینہ کے بیچ جد ہوا تھا آلہ اودل چندیل رائی پوتوں کی سینہ میں دو پیدل رائی پوت سینک تھے جو کی بنافر رائی پوت بنشے سے تھے آپ دیکھیں ہمارے باست پوری بنشاوالی پڑی ہے بیجے پال دی برمن کرتی برمن اس کے بعد سلکش برمن جائے برمن پرتوی برمن مدن برمن اس کے بعد جشو برمن پھر اس کے بعد راجہ پرمل چندیل جس کو بولتے ہیں ان کا نام تھا پرمردی دیو راجہ پرمل چندیل بولتے ہیں اس کو انہوں نے پرثی راج چوہان جی کے خلاف جہاں ہی جد لڑا تھا جہاں آلہ اودل کی لوگ بات کرتے ہیں جہاں پر جد لڑ رہے ہیں وہ لیک بھی رائی پوت راجہ کرتی برمن چندیل کے نام پر اور جس کے لیے آلہ اودل لڑ رہے ہیں وہ بھی رائی پوت راجہ پرمل چندیل اور جس کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی رائیپود راجہ پریتھویا چوہان جو انہوں کے اپس میں لڑائی 1962 کی فلم میں بھی رائیپود دکھایا گیا اور اب اتحاس چور آ رہے ہیں اور جو راجاؤں کے جو سینہ پتی تھے ان کو چورانے کی کوششی کر رہے ہیں